دیکھ تو میرے لیور میں بہت ارچے سے تکلیف ہے میں پاکستان 2009 میں پاکستان سے آئی تھی تو میں وہاں پہ ایک سریسلے چیشتیا کے بزرگ تھے وہ مجھے دعائیں دیتے تھے میں ابھی بھی ان سے کانٹیک میں ہوں وہ مجھے پڑھنے کو دیتے ہیں میں پڑھتی ہوں پانی پڑھم کر کے پیتی رہتی ہوں اللہ کے حکم سے بس زندہ چل رہی ہوں جب تک سالتے ہیں مگر تکلیف اپنی جگہ ہے میرا لیور بہت سخت ہو جاتا ہے دیسے چھپنے لگتے ہیں اور کھانا دیر میں حضم ہوتا ہے اور مجھے روزے رکھنے ہوتے ہیں میں روزے نہیں رکھ پاتی ہوں پورے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم سلام پڑھتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی عورتوں نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بدت ہے حضور کی کوئی روح نہیں آتی اور ایسے کیسے ہم بھی سلام پڑھ رہے ہیں تم بھی سلام آر تمہارے دھر میں بھی ملاد ہو رہی ہے سب بند کرو یہ سب بدت میں ہے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مطلب اچھی چیز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں پاکستان میں بھی دیکھتی تھی قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ صحیح نہیں پڑھتے ہو کسی کا انتخال ہو تو وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ خوراں بس جو گھر والے ہیں وہی اصل میں پہنچائیں سواب اور باقی لوگوں کا ایسا وہ ضروری نہیں ہے بہت اچھا جے سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ہمیں جسے لاتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علوم و معارض سے آپ کو نافع پہنچائے اور ہمیں اپنے خزانے سے علم و حکمت ہمارے قلب پہ نازل کرتا رہے اور ہم آپ تک پہنچاتے رہیں اور بزرگان دین پہ ہدایات پہ ہم عمل کرتے رہیں باقی جانتا کہ آپ کے پہلے سوال کا تعلق لیور کی حوالے سے نوٹ کر لیں سورة یونس آیت نمبر سکسٹی فور سورة یونس آیت نمبر چونسٹھ یہ جو ہے آپ نے اکتالیس مرتبہ ارکے گلاب پہ دم کرنی ہے ارکے گلاب پہ دم کر کے آدھا کپ ارکے گلاب اور ایک گلاس پانی اس میں مکس کر لیں وہ پانی آپ بھی کھٹھا پی سکے یا تھوڑا تھوڑا دن بھر میں پیتی رہیں تو یہ آپ روزانہ پییں یہ فوٹی ونڈیز بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ بہت زبردر سے آپ کے لیور کے حوالے سے جو بھی امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان میں شفاہ دے دیں گے اور آپ کو افاقہ اور قوت ہو جائے گی اور باقی یہ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اس میں یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیکی اور عبادت نہیں ہے بہت عظیم و شان عبادت ہے اور یہ تو وہ عبادت ہے جس کا اللہ نے اس انداز سے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اس انداز سے کسی اور عبادت کو حکم نہیں دیا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ صلات بھیجتے ہیں نبی پر آپ ان پر صلات بھی بھیجی اور سلام بھی تو گوئے کہ ایمان والوں کو بقیدہ حکم دیا گیا ہے اور ایسی یہ عاشقانہ اور محبت والی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ہر عبادت اللہ رد کر سکتے ہیں قرآن کی تلافت آپ کی رد ہو سکتی اللہ کسی کا رد ہو سکتا ہے لیکن صلات و سلام کی بات ہے جیسی ہے یہ رد نہیں ہوتی اب یہ اس کو بیٹھ کے پڑھیں بھرے کھڑے ہو کے پڑھیں بھرے لیٹ کا پڑھیں کسی بھی حالت میں پڑھیں کسی حیت کا تائیونج ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اتحیات اللہ و سلام سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے ضروری ہوتا تو نماز میں بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں اور اگر بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہوتا تو بیت الرسول پہ آپ جاتے ہیں مسیح نبی میں وہاں سارے کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو معلومہ کہ کھڑے اور بیٹھے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی اگر کوئی محبت والے کھڑے ہو کے اس سے صلات و سلام کی عبادت کے احترام میں آپ کھڑے ہو کر اگر صلات و سلام پڑھ رہے ہیں بلکل جائز ہے بلکل ناجائز نہیں ہے کوئی بزد نہیں ہے یہ لوگوں نے وہی بات ہے نربی سے رشنہ توڑنے کے لیے یہ سارے ڈکوسلے بنا رکھے ہیں لہذا کھڑے ہونے بیٹھنے میں بلکل کوئی وہ نہیں ہے آپ بیٹھ کے پڑھیں کسی کو بیٹھ کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے وہ بیٹھ کے پڑھے کھڑے والے اس پہ اتراز نہ کریں جو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اور یہ بلکل صلات و سلام کی عبادت کریں اور یہ کہ نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیکھیں نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو یہ اجازت دے رکھئے کہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتی ہے نبی کو اس بات کی اجازت آپ کی روح کو یہ مقامہ اور عطبہ حاصل ہے کہیں بھی جا سکتی ہے اب وہ ان کا معاملہ ہے جائیں یا نہ جائیں ان کا معاملہ ہے لیکن آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں وہ سارا نبی تک پہنچتا ہے کسی جگہ نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منشا سے آنا چاہے آ سکتے ہیں آپ کو یہ تو مقام حاصل ہے اور اسی طریقے سے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کو پہنچایا ضرور جاتا ہے اگر آپ نہیں آ رہے ہیں تو لیکن آپ کو وہاں پہنچایا جاتا ہے یہ نسائی شریف طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی جماعتیں مقرر کر رکھی ہیں جو دنیا میں کہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اس کو لے کر نبی تک پہنچاتے ہیں اور یہاں تک یہ الفاظ کہتا ہے فرشتہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلان ابن فلان قضا و قضا اے محمد وہ فلان جو فلان کا بیٹا ہے اسے اتنا اتنا صلی اللہ وسلم آپ کے لئے بھیجا ہے تو مالوکہ نبی کے اروز اقدرس پہ تو وہاں جو پہنچائے ہی جاتا ہے لازمی باقی نبی خود آئے تو نبی آ سکتے ہیں آئے بھی ہیں تو یہ اس کے لئے دلیل چاہیے کہ واقعی آگئے ہیں لیکن آپ جو ہے اس کے اندر اگر کھڑے ہوتے ہیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی نیت کریں کہ اس عبادت کے احترام میں ہم کھڑے ہو کے جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے بیدت کرنے والے بہت بڑے دھوکے